بسم اللہ الرحمن الرحیم سر ایک چھوڑی سی اگزامپل ہے اگزامپل آئیس 36 ریلیٹڈ ہے تو سر اس کے ایک چھوڑی سی ویڈیو بنا زیادہ ہوں اگزامپل 7C ہے سر سر مثال کے طور پر ایک ایک کمپنی ہے ٹھیک ہے جی کمپنی ABC ٹھیک ہے جی سر اس کے کئی سارے کیا جنرٹنگ یونٹس ہیں ٹھیک ہے جی یعظیم کرو کیا جنرٹنگ یونٹ X کیا جنرٹنگ یونٹ Y and کیا جنرٹنگ یونٹ Z میں زیم کر رہا ہوں اس کیجنرٹنگ یونٹ Z میں سر دو کمپنیز ہیں کمپنی N اور کمپنی M یہ دو کمپنیز مل کے کیجنرٹنگ یونٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے جی اب ہم کیا کر رہے ہیں سر اس کیجنرٹنگ یونٹ کے اندر ہم ایک نئی کمپنی ایڈ کر رہے ہیں that is کمپنی O ٹھیک ہے جی یا کمپنی سے P کمپنی P ہم ایڈ کر رہے ہیں یہ کمپنی ایٹسیل کیا جنرنگ یونٹ نہیں ہے لیکن یہ ایک لارجر کیا جنرنگ یونٹ کا پارٹ ٹھیک ہے جب کمپنی پی کو ہم نے پرچیز کیا تو سر اس کے ہم نے کنسیڈریشن پی کی سے اکیس سو روپے کی سر اس کی انسی آئی تھی اس دن کوئی ساڑھے تین سو روپے کی اور سر اس کے نیٹ ایسٹس تھے کوئی پندرہ سو روپے کی تو سر میرے بعد ساڑھے نو سو روپے کی گودویل آگئی اس ساڑھے نو سو روپے کی گودویل کے دو پارٹس ہیں ایک میرے پاس سر اس انرجیٹک گودویل ہے پانچ سو روپے کی اور ایک میرے پاس نورمل گودویل ہے اور یہ ساڑھے چار سو روپے کی یہ اس انرجیٹک گودویل ایفیکٹیب لی سر اس لیے ہم نے پی کی ہے پیرنٹ گم نے اس لیے اس کے پیسے پی کی ہے کہ باقی کے کیش جنرنگ یونٹس کو یہ help کر سکے کہ زیادہ کیش پروڈیوز کریں باقی کا کیا جنرڈنگ اونٹس کو یاد رکھیے گا ٹھیک ہے جی زیڈ کے کمپننٹس کو نہیں باقی کا کیا جنرڈنگ اونٹس کو تو سر یہ گوڈویل ہم آئی ایس تھرڈی سکس کے پرپوسس کے لیے ان سارے کیا جنرڈنگ اونٹس کو الوکیٹ کر دیں گے سر میرے پاس ساڑھے چار سو روپے کی گوڈویل پرٹین کرتی ہے جو اب افیکٹیولی کمپنی پی سے پرٹین کرتی ہے ٹھیک ہے جی اب ہوا یہ کہ سر اس میں جو باقی کا کمپننٹس ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ کچھ گوڈویل ہے جو آلیڈی ریکنائزد ہے اور سر پی کے اپنی گوڈویل آ چکی ہے وہ ہے ساڑھے چار سو روپے کی ٹھیک ہے جی اب عظیم کریں کہ سر ان کمپننٹس جو گوڈویل آلیڈی زیڈ میں ریکنائزد ہے وہ آٹھ سو روپے کی ہے ٹھیک ہے جی تو اس کا مطلب ہے سر کمپنی پی کو خریدنے کے بعد کیجورنیڈنگ یونٹ زیڈ اس سٹیل ایک کیجورنیڈنگ یونٹ اور سر اس کی ٹوٹل گوڈویل ہو گئی کوئی ساڑھے بارہ سو روپے کی ٹھیک ہے جی اب مثال کے طور پر سر سال کا انڈ آتا ہے ایٹ ترڈی وز ڈیسمبر یر ون ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اس دن ہوتا کیا ہے کہ سر میرے پاس کیا ہے میں صرف کیجورنیڈنگ یونٹ زیڈ کی بات کر رہا ہوں سر اس کے نیٹ ایسٹس ٹھیک ہے جی کہ دو پارٹس ہیں ایک سر پرٹین کرتا ہے این اور ایم سے اور ایک پرٹین کرتا ہے کمپنی پی سے کمپنی پی کے سیزیوں گرنے نیٹ ایسٹس ریڈیوس ہوگے تیرہ پچاس ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس کے نیٹ ایسٹس ہیں کوئی نو سو روپے کی ان دونوں کی سر گوڈویل کی میں بات کروں تو گوڈویل سر ان دونوں کی ملا کے آٹھ سو روپے کی ہے اور کمپنی پی کی گوڈویل ساڑھے چار سو روپے کی ٹھیک ہے اب سٹل یہ ایک ہی کیا جنیٹنگ یونٹ ہے تو اب ہم نے سر اس کے ایک ریکاوریبل اماؤنٹ دیکھنا ہے سر عزیوم کریں کہ اس کا ریکاوریبل اماؤنٹ کوئی تھرٹی تھری ہنڈرڈ روپی اس کے ملا کے اب ہم نے سر اس کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے اگر میں سر اس کی ایمپیرمنٹ ٹیسٹنگ کروں تو سر میرے پاس جو کیرینگ اماؤنٹ ہے نیٹ ایسٹس کا وہ سر ایم اور این ملا کے اور کمپنی پی ملا کے وہ بنتا ہے سر کوئی ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ روپی اس کا ٹھیک ہے جی دیکھیں تو یہ ملا کے بنتا ہے جناب کوئی نو سو اور تیرہ سو پچاس بائیس سو پچاس روپے کا ٹھیک ہے جی سر اس میں میں اگر گوڈویل ایڈ کر دوں ساڑھے بارہ سو روپے گی تو یہ بنتا ہے سر 3500 روپی اس کا پوری کیجرنگ ایڈرڈ کا اماؤنٹ اور اس کی recoverable amount بنتی ہے سر کوئی 3300 تو سر اس میں ہمارے پاس دو سو روپے گا impairment loss نکلتا ہے یہ impairment loss allocate ہونا چاہیے سر net assets اور goodwill دونوں کو لیکن پہلے goodwill کو allocate ہوگا تو goodwill کو اگر میں دو سو روپے allocate کروں تو سر میرے پاس carrying amount after incorporating the impairment ہو گچتی ہے بائیس سو پچاس اور سر ایک ہزار پچاس اور یہ دونوں میں ملا کے ہو جاتے ہیں 3300 اب دیکھے goodwill کو دو سو روپے کی impairment allocate ہوئی اس goodwill میں company P کی goodwill بھی شامل ہے اور M اور N کی goodwill بھی شامل ہے تو سر یہ دو سو روپے کی impairment یہ distribute ہوگی M اور N اور company P میں ٹھیک ہے جی M اور N کی goodwill تھی 800 company P کی goodwill تھی 400 تو سر اگر میں اس ریشو میں اس goodwill کو impair کروں تو سر میرے پاس یہ goodwill impair ہوگی کوئی impairment آئے گی یہاں کوئی 72 روپے اس کو allocate ہوں گی ٹھیک ہے جو اور کوئی 128 اس کو allocate ہوں گی اب سر سنس یہ full goodwill ہے company P کو باتہ روپے کی جو goodwill impairment allocate ہوئی ہے تو سر یہ دو حصوں میں بٹے گی اس کا 80% ملے گا parent کو اور سر اس کا 20% ملے گا N.C.I کو ٹھیک ہے جی اب effectively اگر اس کا میں 80% نکالوں تو وہ بنتا ہے سر کوئی 7.2 plus 7.2 سر یہ بنتا ہے 57.6 اور یہ بنتا ہے 14.4 یہ N.C.I کو allocate ہو جائے گا یہ group reserves میں چلا جائے گا دیکھیں اس میں ایک main دیکھنے کے لیے بات ہی ہے کہ 200 روپے کی impairment آئی تھی total پورے care generating unit کہ تم نے اس کو allocate کر دیا goodwill کو اب جو goodwill کو allocate ہوئی ہے impairment اس میں دو goodwill شامل ہیں نا سر دوسری goodwill ایک تو پہلی goodwill ہے سر M اور N کی اور ایک goodwill ہے میرے پاس P کی تو میں نے اس impairment وہ جو entire goodwill کو allocate ہوئی ہے دو اسوں میں توڑ دیا اب جو goodwill company P کو allocate ہوئی ہے یہ اس کے parent یعنی یہ اس کے group reserves اور NCI میں بٹے گی ٹھیک ہے جی thank you very much جزاک اللہ خیر